آپ کو اپڈیٹ کریں کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی یلغار ہے ہلاکتوں کی تعداد ایک لاکھ نو ہزار تک پہنچ چکی ہے متاثرہ افراد کی تعداد ستنہ لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ علمی ادارہ سہت نے خبردار کیا ہے کہ لاک ٹاؤن جلد ختم کیا گیا تو وبا تباہ کن حد تک پھیل سکتی ہے کرونا وائرس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے موزی وائرس سے سترہ لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں محلک وائرس سے دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد ایک لاکھ نو ہزار تک پہنچ گئی اور اس میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے امریکہ میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہے ایک ہی دن میں ایک ہزار آٹھ سو تیس ہلاکتیں ہوئیں اور اب تک دنیا میں سب سے زیادہ ہلاکتیں امریکہ میں ہوئیں ہیں تعداد بیس ہزار سے تجاوز کر گئی برطانیہ میں بھی ایک ہی دن میں نو سو سترہ افراد مارے گئے تعداد نو ہزار آٹھ سو سے تجاوز کر گئی ہے فرانس سے مزید چھ سو پینٹس ہلاکتیں ہوئیں تعداد تیرہ ہزار آٹھ سو سے زائد ہو گئیں کٹلی میں مزید چھ سو انیس ہلاکتیں ہوئیں اور تعداد انیس ہزار چار سو سے زائد ہو گئیں ایران میں مزید پانسو پچیس ہلاکتیں ہوئیں تعداد سولہ ہزار چھ سو سے بڑھ گئی ایران میں مزید ایک سو پچیس افراد مالے گئے تعداد چار ہزار تین سو پچاس افراد سے زائد ہو گئی ترکی میں بھی پچانویں امواد کے ساتھ تعداد ایک ہزار ایک سو سے بڑھ چکی ہے بلجیم میں تین سو ستائیس نیدر لینڈز میں ایک سو بتیس کینیڈا میں مزید چوراسی ہلاکتیں ہوئیں ہیں عالمی دارے صحت کا کہنا ہے کہ اٹلی فرانس پین اور جرمنی میں کرونا کا پھیلاؤ سوست ہو گیا سولہ ممالک میں رفتار بہت تیز ہے ادارے نے خبردار کیا ہے کہ لوگ جاؤن جلد ختم ہوا تو وبا تباہ کن حد تک پھیل سکتی ہے